دوستو سلمان خان کی اس سال کی موسٹ اویٹڈ مووی ٹائگر تھری آج باکس آفیس پر ریلیز ہو گئی ہے جسے سلمان خان کے فینس خوب پسند کر رہے ہیں سنما گھروں پر پانچ نومبر سے اس فلم کی ایڈوانس بوکنگ سٹارٹ کر دی گئی تھی اور سٹارٹنگ سے ہی اس فلم کو کافی اچھی ایڈوانس بوکنگ ریسپونس ملا تھا وہیں ٹائگر تھری ورلڈ وائیڈ نو ہزار سے بھی کہیں زیادہ سنما گھروں پر ریلیز کی جا رہی ہے اور شارو کان اٹلی کی فلم جوان کے لگ بک برابر ہے تو ٹائگر تھری سے یہ امیدیں لگائی جا رہی تھی کہ یہ فلم پتھان جتنی ہی بڑی اوپننگ لے گی لیکن وائیڈ ایف کی خراب پروموشن اور سٹیٹریجی کے چلتے اس فلم کو اس لیول کی اوپننگ نہیں مل پائی ہے جتنا فینس نے اس فلم سے امید لگا کر رکھی تھی اوپر سے یہ فلم سنڈے اور دیوالی کے دن ریلیز ہو رہی ہے تو فیشٹیب ڈیز ہونے کے کارن بھی اس فلم کو بہت سارے لوگ دیکھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں لیکن تب بھی اس فلم کے پہلے دن کا کلیکشن کافی زیادہ بہترین ہونے والا ہے ٹائگر تھری نے ایڈوانس بوکنگ کے ذریعے لگ بک سولہ کروڑ کی کمائی کی تھی جس سے یہ انمال لگایا جا رہا ہے کہ ٹائگر تھری اپنے پہلے ہی دن 35 سے 42 کروڑ کی اوپننگ لے سکتی ہے جبکہ پتھان نے 56 کروڑ اور جوان نے اپنے ریلیز کے پہلے دن 65 کروڑ کی اوپننگ لی تھی وہی سنی دیول کی فلم گدر ٹو نے 40 کروڑ کی اوپننگ لی تھی اپنے ریلیز کے پہلے دن لیکن دیوالی کے بعد ٹائگر تھری کے کلیکشن اور زیادہ امپروب ہونے والے ہیں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ فلموں کے ایوننگ سوز مارننگ اور آفٹرنون سوز کے مقابلے زیادہ سٹرونگ رہتے ہیں لیکن دیوالی کے دن لوگ شام کو خریداری اور اپنے گھروں میں پوجہ کرتے ہیں تو دیوالی کے دن ٹائگر تھری کے ایوننگ سوز کلیکشن کے ماملے میں زیادہ کچھ خاص نہیں رہنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ٹائگر تھری باکس آفیس کلیکشن کے ماملے میں پہلے دن پتھان جوان سے پیچھے رہے باقی ایکچول فگرز میں آپ کو کل کے دن بتاؤں گا تو گائز اگر یہ ویڈیو آپ کو انٹریسنگ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ایسی خبریں سنتے رہنے کے لئے میرے چینل کو سبسکراب جرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں